موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 4.5 سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 4.5 سے پہلے مطلب کہ ایکسرسائز 4.4 تک جو ہم ایکویشنز ابھی تک پڑھتے آئے ہیں لائن کی ایکویشنز پڑھتے ہیں ان کی سلوپس اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو سنگل لائن کی ہم ایکویشنز پڑھتے آئے ہیں تو سنگل لائن کی ایکویشنز کی جنرل فارم کے ہم نے پڑھی تھی a1x پلس b1y پلس c1 is equal to 0 ٹھیک ہے یہ ایک جنرل فارم ہے ایکویشن کی لائن کی ایکویشن کی ٹھیک ہے تو اس کو ایکویشن نمبر 1 کہہ دیتے ہیں اور ساتھ میں اسی طرح کی ایک اور ایکویشن میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ ہو جائے گی a2x پلس b2y پلس c2 is equal to 0 اس کو ایکویشن نمبر 2 کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں ایکویشنز جو ہیں دونوں لائن کی ایکویشنز ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں ڈیفرنٹ ایکویشنز ہے کیونکہ یہاں پر a1 ہے یہ a2 اس کا کانسٹنٹ ہے مطلب کہ دونوں ہیں تو لائن کی ایکویشنز مطلب ڈیفرنٹ لائن کی ایکویشنز ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا پڑھنا ہے 4.5 ایکسرسائز اس میں ہم نے پڑھنا ہے جوائنٹ ایکویشن ٹھیک ہے اگر میں ان دونوں ایکویشنز کو جوائن کر دوں مطلب دونوں لائن آف ایکویشنز ایکویشن آف لائن کو میں جوائن کر دوں جوائن مطلب کہ دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کر دوں تو یہ ایک جوائنٹ ایکویشن بن جائے گی تو دیکھتے ہیں ہم کیسے بنا سکتے ہیں ملٹیپلائنگ ایکویشن نمبر 1 ایکویشن نمبر 2 multiplying equation number 1 and equation number 2 صحیح ہے تو دو equations کو multiply کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دونوں کی left sides آپس میں multiply ہوں گی اور دونوں کی right sides آپس میں multiply ہوں گی اور درمیان میں equal کا sign ہوگا جیسے equation میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو left side میں پہلے equation number 1 کی لکھتا ہوں a1x plus b1y plus c1 یہ ہے equation number 1 left side اس کے ساتھ ہم multiply کریں گے equation number 2 کی left side جو کہ ہے a2x plus b2y plus c2 is equal to آ گیا اب right sides آپس میں multiply ہوں گی دونوں کی right sides equal جو ہیں ٹھیک ہے وہ ہیں 0 ٹھیک ہے تو 0 multiply 0 is 0 تو یہ بن گیا product of equation 1 and equation 2 اور اس product کو جب ہم solve کریں یا پھر اس product کے بعد جو result ہمارے پاس آیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں joint equation ٹھیک ہے تو مطلب کہ دو equations کو دو equation of lines کو ہم نے join کیا multiply کیا تو اس سے ہمارے پاس کیا بنا ایک equation بنی جس کو ہم کہتے ہیں joint equation ایک ویشن صحیح 4.5 ایکسسائز میں ہم نے joint equation کو ہی study کرنا ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے اس کو solve کرنا پھر اس سے دوبارہ سے جو ہے different lines پہ آنا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم نے اس میں دیکھنی ہے تو اس سے پہلے direct exercise پہ جانے سے پہلے ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر ہم solve کریں یہاں پر آ کر equation complete تو ہو چکہ ہے لیکن اس کو مزید ہم simplify بھی کر سکتے ہیں مطلب کہ اس کو آپس میں multiply اگر ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا form آئے گی سامنے ہمارے پاس اس کی کیا form بنے گی تو میں direct general اس کی form لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے general joint equation کی form میں لکھ دیتا ہوں جو کہ اس کو جو ہے simplify کرنے کے بعد بنے گی تو وہ بنے گی میں پہلے لکھتا ہوں general joint equation ٹھیک ہے وہ کیا بنے گی ax square degree 2 آگی کیونکہ اس میں x 2 ہیں جو کہ آپس میں multiply ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ax square plus 2 h x y plus by square y variable کی بھی degree 2 ہے plus 2 g x plus 2 f y plus c is equal to 0 یہ ہمارے پاس equation ہے جس کو ہم کہتے ہیں general joint equation مطلب کہ یہ کسی specific جو ہے وہ نہیں ہے specific کے لئے use نہیں ہم کرے کیونکہ اس میں alphabet ہم use کریں constants کی جگہ ٹھیک ہے a ہے h ہے ٹھیک ہے b ہے g ہے f ہے اور c ہے یہ سب جو ہیں کیا کیا ہیں constants ہیں جو alphabet ہم use کریں x اور y کے علاوہ ٹھیک ہے x اور y جو ہے variables ہیں جو کہ line کی equation میں بھی پہلے آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی وہی ہیں variables ہیں x square یا x یا y یا y square جو ہیں وہ variables ہیں جبکہ باقی alphabet جو ہیں a h b g f ٹھیک ہے اور c یہ سب کیا ہیں constants ہیں تو ان کو ہم لکھ بھی دیتے ہیں کہ اس میں کیا constant ہے کیا variables ہیں تو constants اس میں کیا ہیں constants ہیں a h b g f c یہ constants ہیں اور variables اس میں دو ہی ہیں ٹھیک ہے x اور y یہ دو variables ہیں اچھا اب ہم آتے ہیں next form کے اوپر next form کیا ہوگی وہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہم نے پڑی ہے general joint equation ٹھیک ہے یہ تھی ہمارے پاس general joint equation general joint equation کے بعد ہم آتے ہیں special joint equation کے اوپر دیکھیں اگر کوئی ایک چیز joint equation میں special کر دی جائے ٹھیک ہے مطلب تھوڑا سا اس کو different کر دیا جائے تو special joint equation بن جاتی ہے ہمارے پاس special joint equation کیا ہوگی کہ اگر میں کہوں کہ یہ ایک ہمارے پاس line equation ہے y is equal to m1 x plus c جو کہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں slope intercept form اس سے کہا جاتا تھا ٹھیک ہے equation کو تو اس equation میں دیکھیں یہ c جو ہے کس چیز کو represent کر رہا ہے intercept کو x y intercept جو بھی ہے مطلب کہ line ہے y is equal m1 x plus c x 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 تو وہ c سے represent کیا جاتا ہے مطلب کہ یہ ہے line تو یہ y کو cut کر ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ c اس چیز کو represent کرتا ہے تو اگر میں c کو ختم کر دوں تو کیا بنے گا c کو ختم کروں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مطلب کہ c کو 0 کر دیا جائے صحیح ہے تو کو 0 کر دیا جائے مطلب کہ x y intercept نہیں ہے مطلب کہ نہ x axis کو cut کر رہی ہے نہ وہ y axis کو cut کر یہ line ٹھیک ہے مطلب کہ origin سے یے line بنتی ہے جو کہ اگر c کو ختم کر دیا جائے تو مطلب کہ اگر میں اس c کو ختم کرتا ہوں تو y is equal to m1x بنتا ہے جو کہ یہ line بنتی ہے ٹھیک ہے exact line تو نہیں ہے لیکن show کرنے کے لئے میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے کہا کہ یہ وہ line ہے جو origin سے pass کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کی equation y is equal to m1x اسی طرح سے میں ایک اور equation کا نام لکھتا ہوں y is equal to m2x صحیح تو یہ ہمارے پاس دوسری equation ہو گئی یہ بھی origin سے pass کر رہی ہے let's suppose یہ line ہے یہ origin سے pass جو special case ہو گیا کہ اس میں intercept نہیں ہیں مطلب کہ جو lines ہیں دونوں وہ origin سے pass کریں یہ اس میں special case ہو گیا تو ان دونوں equations کو جوائن کر دیا جائے جس طرح سے پچھل equations کو میں جوائن کیا تھا وہ simple general forms تھی line of lines کی تو یہ origin سے pass کرنے lines form ہے general form ہے یہ بھی slope intercept form جو general form اچھا اب ان دونوں equations کو میں multiply کرتا ہوں تو کیا بنتا ہے اس سے پہلے میں ان equations کو right side پہ terms ہیں ان کو left سائی پہ جاتا ہوں y is equal to y minus m1 x is equal to 0 ہو جائے گا m1 x جو solve کرتا ہوں y minus m2 x is equal to 0 اب ان دونوں equations کو نام دے دیتے ہیں equation number a اور equation b کہہ دیتے ہیں ان دونوں equations کو multiply ہم ہم نے joint equation بنانی ہے تو multiplying equation a and b equation a اور b کو ہم multiply کرنا ہے جس طرح سے پہلے ہم نے multiply کیا کہ left sides left sides کے ساتھ multiply ہوں گی اور right sides right sides کے ساتھ multiply ہوں گی تو یہ دو equations کا product ہو گیا یہ آگیا ہمارے باز اور یہ اس کو کہتے ہیں joint equation ٹھیک ہے یہ special joint equation of pair of lines which pass through the origin مطلب کہ جو origin سے pass کرتی ہیں تو اس کو ہم کہیں special joint equation special joint equation اچھا اب دیکھیں پچھلی بھی equation کو ہم نے اس طرح سے لکھا تھا اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ اگر اس کو آپس میں multiply کی جائے تو ایک اور نئی فارم بنتی ہے ہو گی تو یہ special joint equation ہی ہو گی مطلب کہ اس کی شیپ ٹھوڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے جب term آپس میں multiply ہوں گی تو ہمارے پس ایک نئی shape سامنے آئے گی تو وہ ہوگی general special joint equation مطلب کہ special joint equation کی general form تو اس کو میں بھی وہ ہی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جو end پہ result ہمارے پس آئے اس کے ساتھ multiply ہو رہا plus m1 m2 x square is equal to zero تو یہ ہے جنرل جو ہے form اس کی special joint equation کی اس کو میں لکھ دیتا ہوں general form ہے general form یہ اس کی general form ہے صحیح تو اب اس کے بعد ہم بات کرتے کہ جو ہم نے اس equation میں study کرنا ہے اس equation کی بات سٹڈی کرنا ہے اس exercise میں کیا study کرنا ہے general second degree homogenous equation کو study کرنا ٹھیک ہے تو second degree ایک تو ایک degree ہونی چاہیے دوسرا equation جو ہے وہ homogenous ہوگی صحیح ہے تو اس کی بھی جنرل form لکھ دیتا ہوں general second degree homogenous equation سکیر سکیر is equal to zero یہ equation جو ہے یہ general second degree homogenous equation ہے جو کہ دو لائنز کو ریپریزنٹ کری ہے ٹھیک ہے دو لائنز کی ایکویشن کو ملٹی پلائے کرنے سے یہ ایکویشن ہمارے پاس آئی ٹھیک ہے تو مطلب کہ اگر اس کو ہم دوبارہ سے split out کریں بی یہ کیا ہیں یہ constants ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہم نے alphabet سے show کی ہے کیونکہ یہ general form ہے ہر general form میں ہم constants کو alphabet سے show کرتے ہیں اس کے علاوہ x square x y اور y square یہ جو ہیں یہ variables ہیں جس طرح سے پہلے line کی equation میں آتے رہے ہیں لیکن اس میں x square اور y square ہے پہلے x اور y ہوتا تھا کیونکہ وہ single line کی equation ہوتی تھی یہ کیا ہے x square اور y square کس وقت سے آرہے ہیں کیونکہ یہ دو lines دو different lines کی equation کو show کر رہی ہیں اب ہم اس equation کو ڈیٹیل میں study کرتے ہیں تو ڈیٹیل میں study کرنے کے لیے ہم اس کو تھوڑا modify کرتے ہیں تو modify کی سنس میں کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں اس equation کو b سے multiply کر دوں تو کیا بن جائے گا بی کوئی بھی constant ہے اس کے ساتھ میں اس کو multiply کرتا ہوں تو ہمارے باس کیا بنتا ہے تو اس equation کو equation 1 کہہ دیتا ہوں ٹھیک بلکہ equation 5 کہہ دیتا ہوں صحیح کیونکہ equation 1 ہم پہلے use کر چکے اچھا equation multiplying equation 5 by b b ایک alphabet ہے ٹھیک ہے جو constant کو represent کر رہا ہوگا اس سے میں multiply کر رہا ہوں اس equation کو جو general form تھی ہماری second degree homogenous equation کی تو ہم multiply کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا ب square y square plus 2b h x y plus a b x square is equal to zero ٹھیک ہے تو یہ بن گیا ہمارے پاس ب square y square اس کو میں لکھتی ہے y کی term کو ٹھیک ہے اس کو b سے multiply کرو تو b square y square بن جائے گا یہ آگے b square y square اب اس term کو میں multiply کیا b سے 2b h x y بن گیا یہ آگی term اس کے بعد اس term کو b سے بن 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 گیا اب اس کو مزید ہم modify کرتے اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں اگر یہ ہے b square y square اس کو میں اگر اس طرح سے لکھوں کہ b y کا whole square لکھ سکتا ہو نا کیونکہ b کا square بھی ہے اور y کا square بھی ہے plus 2 کے ساتھ میں بریکٹ ڈالتا ہوں by into h x ٹھیک ہے اس کو آپ multiply کر بھی دیکھ لیں تو یہ چیز بن جائے 2 b h y 2 b h y صحیح ہے تو مطلب کہ اس ہی کو میں تھوڑا سا resi بلیٹ کر کے لکھا ہے تھوڑا brackets میں کر کے لکھ دیا تاکہ کوئی ایک shape بن جائے تو plus a b x square کو اسی طرح سے لکھ دیتے ہیں اچھا اب دیکھیں تو میں کہنا کہ چاہ رہا ہوں میں کرنا کہ چاہ رہا اس equation کو کہ یہ اگر a ہے a a square plus 2 a a a square plus 2 a 7 b plus b square ہون چاہیے فارمولا کمپلیٹ کرنے کے لئے کون سا فارمولا a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2 a b وہ میں فارمولا بنانا چاہ رہا ہوں تو اگر میں اس کو وہ فارمولا بنانا چاہوں تو یہ ہونا چاہیے a اس کا square plus 2 first term پھر second term plus second term کا square بھی ہونا چاہیے تو تب جا کے وہ whole square بن سکے گا تو اس term کا ہم square کو خود سے add کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہلی term تو اسی طرح آ جائے گی by whole square plus 2 into by into hx صحیح یہ second term a square plus 2 a b plus b square b کی جگہ کیا پڑا ہوا hx مطلب کہ جو ہم نے first year میں completing square پڑا تھا بالکل same چیز میں apply کر ہوں یہ پر تو یہ ہم نے خود سے add کیا ہے تو خود سے minus بھی کر دیتے تاکہ equation کو کوئی فرق نہ پڑے اچھا اب باقی چیز ہمارے بس کہ بچی اس equation میں ab x square اس طرح سے ہم اپر سے اتار لیتے ab x square is equal to zero اب یہاں تک آپ دیکھیں یہ یہاں سے یہاں تک آپ دیکھیں تو یہ formula بن رہا ہے a plus b whole square کیونکہ first term square plus two into first term second term plus second term square a plus b plus square plus two a b plus b square تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں by plus h x whole square یہ بن رہا ہے صحیح ہے تو اس کے بعد ہمارے باس کیا بچہ minus h x square plus a b x square is equal to zero یہ مرس بن گیا اچھا اب ہم اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں by y plus h x کا square minus اب اس میں سے دیکھیں تو x square common آرہا ہے جو کہ ہم common لے لیتے x square into h minus a b یہ minus کیوں آیا کیونکہ ہم نے باہر minus common لیا ہو ہے ٹھیک ہے یہ plus کو بھی فرق نہیں پڑنا چاہئے اس لئے minus minus plus ہو جائے گا جو کہ میں بھائر بھائر تو اس لئے میں minus اندر لکھا is equal to zero اور x square بھائر common آ چکا اچھا اب اگر میں اس کو بھی square کی form میں لکھنا چاہوں ٹھیک ہے h minus a b کو square کی form میں لکھنا چاہوں تو میں کیسے لکھوں گا اس کو پہلے میں اس طرح سے اتار لیتا بی y plus h x کا square minus x square h minus a b کا اگر میں under root لے لوں پھر اس کا میں square بھی لکھ سکتا ہوں کیونکہ اس کو میں دوبارہ سے اگر solve کروں square under root سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس h minus a بھی واپس یہ چیز بن جائے گی ٹھیک ہے مطلب کوئی فرق نہیں پڑا صرف shape change ہوئی ہے صحیح ہے mathematical کوئی فرق نہیں پڑا اس equation کو یہ بھی وہی چیز اوپر سے اتاری اور یہ بھی وہی چیز اتاری تھوڑی سی shape change کی ہم نے اس کو میں لکھنے کے لیے under root کا square لکھ یا پھر x under root h minus a b کا whole square ہم اس طرح سے لکھتے ہیں کیونکہ x کا square ہے دونوں کو ایک ہی bracket میں کر کے whole کا square میں لکھ دیا is equal to zero کوئی فرق نہیں بڑھا اس equation کو ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اگر میں اس term کو اس equation میں اس this term is equal to a and this term is equal to b x under root h minus a b ٹھیک ہے is equal to b اس term کو میں a کہ دیا اس term کو میں b کہ دیا تو اس میں put کر دیکھتے ہیں تو بنتا کیا ہے یہ دیکھیں تو یہ اس کو میں a کہ دیا تو یہ بنجے گا a کا square اور اس term کو میں نے b کہ دیا ہے اس پوری term کو تو یہ بنجے گا b کا square is equal to 0 تو a square minus b square آپ اگر formula یاد کریں a square minus b square kis کے برابر ہوتا a plus b into a minus b صحیح جو formula ہم پہلے پڑھ چکے ہیں first year میں a plus by plus h x صحیح a کی جگہ دوبارہ سے ہم اس کی value put کر دیتے by plus h x plus b b x under root h minus a b ٹھیک ہے تو یہ بن گیا a plus b اور اس کے ساتھ a minus b تو یہ آج گا by plus h x a s minus b b x under root h minus a b ہے is equal to zero اب دیکھیں تو دو terms کا product is equal to zero ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک zero ہے یا پھر دونوں ہی equal to zero ہیں کیونکہ zero result تب ہی آ سکتا ہے جب کوئی ایک term میں سے zero ہو ٹھیک ہے ان دونوں میں سے ایک term یہ ہے اور ایک term یہ ہے ٹھیک ہے ان دونوں terms میں سے کوئی term zero نہیں چاہیے یا پھر دونوں zero ہیں اب ہمیں exactly پتہ تو نہیں ہے تو ہم دونوں کو equal to zero رکھ لیتے ہیں تو by plus hx plus x under root h minus ab is equal to zero and by plus hx minus x under root h minus ab is equal to zero صحیح یہ دیکھیں یہ دو equations بن گئی ہیں جو کہ linear ہے x کے اوپر بھی سکیر نہیں ہے ٹھیک ہے جو کہ پہلے تھا اور اس میں y کے اوپر بھی کوئی degree نہیں ہے مطلب x اور h کے جو powers ہیں وہ one ہیں تو یہ دو equations بن چکی ہیں line کی ٹھیک ہے دو lines کی ہم نے کس سے بنائی ہے ہم نے joint equation لی تھی شروع میں صحیح یہ general joint equation تھی second degree کی homogenous equation اس سے ہم نے modify کر کے دو equations میں اس کو ہم نے split کر لیا جو کہ دو different lines کی equation ہے اور اس کے بارے میں ہم باقی جو ہے next lecture میں پڑھیں گے ٹھیک ہے کہ ہم اس کو use کہا پر کریں گے کس طرح سے use کریں گے وہ next lecture میں پڑھتے ہیں